السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے یہ جو انا بائلر سالٹ کے جو سے ہمارا یہ لیکچہ نمبر دو ہے یہ آج ہم اس پارے بھی کچھ آپ کو تھرمل پاورا اس کا تعرف کرائیں گے جب ہم نے پہلے بات کی تھرے یوٹیلٹیز کی تو یوٹیلٹیز میں یہ زیادہ جو یوٹیلٹیز ہے جس کا ذکر یہ سالٹ میں کیا جا رہا ہے اس کا تعلق تھرمل پاوراوس سے ہے زیادہ تر یہ جو یعنی سالٹ کا پیپر تھرمل پاوراوس سے ہی ریلیٹڈ ہے تھرمل پاوراوس جو یعنی یہ کیا ہوتا ہے یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ سالٹ کی اہمیت کیا ہے اور اس کے پر زور کیوں دیا جا رہا ہے تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تھرمل پاوراوس کیا ہے اور اس کے پاوراوس کے کیا تقاضی ہوتے ہیں کیا کیا ایکپمنٹ ہوتے ہیں ایکپمنٹ سے مطلب کیا کا یونٹ ہوتے ہیں تو جن کا وہ جانے ایک وائلر انجینئر کو یا شفٹ انجینئر کو خیال رکھنا ضرور بھی ہے یہ کچھ یہ میری جو کتاب ہے اپنی ترمل پاور یوٹلٹیز اس میں سے یہ لیا گیا ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے ان کے پاس کتاب نہیں ہے اور وہ یا وہ جو ما لکچر دیا جا رہا اس بارے میں وہ فردر سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم سارا چیزیں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو دورائیں یہ دورانہ کا جہاں جہاں ضرورت ہوگی دورانہ دیں گے ادر وائز کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم ذکر کریں گے تھرمل پاورا اس کیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہوتا ہے تو تھرمل پاورا لفظ جو ہے نا تھرم سے لیا گیا ہے یہ جس کا مطلب ہے ہیٹ ہیٹ سے ریلیٹڈ جو بھی چیز تو یہ اسی کے آئے ایک تھرمامیٹر بھی اسی سے نکالا گیا ہے جو ہیٹ کی شدت کو ناپتا ہے تو تھرم ہیٹ کے کوانٹیٹ بھی ہوتی ہے تو تھرمر پاورا اوسٹ ایسے بجلی گھر کو کہتے ہیں جہاں خود سے ہیٹ جنریٹ کر کے بجلی بنائی جاتی ہے یعنی یہ سسٹم میں کسی نہ کسی طریقے سے ہیٹ جنریٹ کر کے بجلی بنائی جاتی ہے شمسی توانائی کی ہیٹ زمرے میں نہیں آتی کوئی شمسی توانائی یا سولر انرجی کا جو پاورا اوسٹ ہے وہ اس رینج میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ قدرتی بھیجلی ہوتی ہے آسمان بھیجلی کو دیگر جو یونٹ ہے اس رینج میں آتے ہیں اس میں گیس ٹربائن ہے سٹیم ٹربائن ہے گیس ٹربائن جنریٹر ہے ڈیزل جنریٹر ہے سٹیم ٹربو جنریٹر ہے اور وہ اسی کے ساتھ آلٹرنیٹر ہے یہ زمرے میں آتی ہیں ہم ان کی علاقہ علاقہ وضاحت کریں گے تھوڑی تھوڑی اور مزید وضاحت جو ہے نا جب ان کا اصل موضوع آئے گا وہ وہاں کریں گے تو تھرمل پاورا اس میں جو بڑے پاورا اس ہیں وہ سٹیم پر لگائے چلا جاتے ہیں یعنی بوائلر لگائے جاتے ہیں ایک یا دو زیادہ دو ہی لگائے جاتے ہیں بلکہ دو سے زیادہ بھی لگا لیتے ہیں تو بوائلر لگا کر ان سے جو سٹیم جنریڈ ہوتی ہے وری ہائی پریشر سٹیم وہ اسے تربائنٹ چلا جاتے ہیں سٹیم تربو جنیٹر تو تربو جنیٹر آمطال پر اگر ایک بوائلر رہت اس کے آگے دو تربائنیں ہوتی ہیں تو دوسرا بوائلر رہت دو یعنی چار تربائنیں ہوتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں دو بھی لگا لیتے ہیں یا تین لگا لیتے ہیں ساری سٹیم دونوں بوائلر ہوں گے یا تین بوائلر ہوں گے ایک ہی ایڈر میں جاتی ہے اور اسے سٹیم تربو جنیٹر چلتا ہے جو سٹیم کو استعمال کرنے کنڈنس کر دیتا ہے اور کنڈنسیٹ وہاں سکا کنڈنسیٹ اور دیگر اسیوں ہوں کنڈنسیٹ سارا وہ واپس آتا ہے اور وہ یہ جو انوارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو بیچ دیا جاتا ہے کیونکہ کنڈنسیٹ میں کچھ نہ کچھ تیل شامل ہو چکا ہوتا ہے تو یہ وہاں سے کارپن فلٹروں سے گزار کر وہی ڈی ریٹر کو بیچ دیا جاتا ہے تو ڈی ریٹر وہ اسی کو پھر سٹیم کو پمپ کر دیتا ہے پانی اور سمجھ پانی اور فیڈ بارٹر کے طور پمپ کر دیتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں یا ان کی آگے یونٹ کیا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ بتائیں سرمر پاہ رہا ہے پانچ سو میگا وارٹ یا زیادہ یعنی بیجلی تیار کی جاتا ہے پاکستان میں یہ دو سو میگا وارٹ تک کے بھی ہیں اور پانچ سو میگا وارٹ کے بھی ہیں اور سٹیم دو یا زیادہ بولرنگ تیار کی جاتی ہے ایک ہیڈر میں سٹیم ڈالتے ہیں سٹیم کا پریشر چالی سے لے گا دو سو کیجیز پر سکیر سنٹیمیٹر چالی کیجیز یہ وہاں ہوتا ہے جو یا یہتنا کم وہاں ہوتا ہے جو دیگر یونٹ یونٹ ہوتے ہیں جیسے یا کوئی سٹیم ٹرہ وہ جو ہنا ہے وہ کیا کہتے ہیں فرٹیلایزر فیکٹریہ یا ریفین بھی ہے وہاں چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں چونکہ مقصد ہے وہ ان کی بیجلی کا پیدا بار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے اہام تار بر ایسے بڑے یونٹ بابڈا سے بیجلی نہیں لیتے تو جو جنہوں نے بیجلی فروخد کرنی ہوتی ہے بابڈا کو یعنی کی الیکٹسیٹی ریوارڈ بارڈ کو وہ ڈیڑھ سو کیجی سے لے کر دو سو کیجی سے سٹیم پروڈکشن کرتے ہیں جبکہ سپریڈر سٹیم کا ٹیمپریچر پانچ سو پچاس سے چھے سو تک ہوتا ہے اگر یہ سو جو ہے نا کیجی سے زیادہ کا ہوتا ہے کیجی پر سکیل سٹیمیٹر بائلروں کی وہ بائلر فیڈا سرکولیشن عام طرف فوسٹ ہوتی ہے اگر گیس فائرڈ ہوں اگر گیس فائرڈ ہوں تو وہ فوسٹ راڈ سے ہی خزارہ چل جاتا ہے وہ جو ایل والوں سے بھی فوسٹ راڈ سے فہم چل جاتا ہے لیکن میں اس صورت میں چمنی اوچی بنانے پڑتی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ نیچرل ڈراڈ کی ایکٹ کرتی رہی یہ اگر کوئلے والا بائلر ہے تو لازمی طور پر آئی ڈی فین بھی لگنا پڑتا ہے اور پیرنس ڈاپٹ ہو سکتا ہے یہ بہت کم بائلر ہوتے ہیں جن میں صرف آئی ڈی فین سے کم چل جاتا ہے آئی ڈی فین سے پہلے پہل چلائے جاتا ہے لیکن آئی ڈی فین پر کاسٹ جاتا ہوتی ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن بڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر گیس فائرڈ ہو یا تیل فائر فرنس آئل فائرڈ ہو تو وہ لگتا ہے عام طور پر دو یا چار ٹربوجینیٹر چلائے جاتے ہیں یہ بہاں کی رکوارمنٹ ہوتی ہیں تو یہ ٹربوجینیٹر پوری اس ٹیم کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اگر ٹربائنوں کے ارپی ام عام طور پر پچھ پنسو سے لے کر بارہ ہزار تک ہوتے ہیں یہ ایک فکس ہوتے ہیں اس کو فکس رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی فریکونسی پوری رہے ہیں یہ پاکسان کے رولز کے تحت پاکسان کے لاز کے تحت فیفٹی ہرٹ فریکونسی لازمی دینی ہوتی ہے جبکہ وولٹی جو نا وہ ویریبل ہے وولٹی ویریبل سے مطلق یہ ہے کہ ہر پاور آس کے وولٹی ڈیفرنٹ ہے کچھ پاور آس سے یہ ہے کہ اپنی جنریشن الیون کے بھی کرتے ہیں کچھ پاور آس ایسی ہیں چوبیس کے بھی کرتے ہیں یعنی آگے آگے سی ہون کے مطلق جہرہ آزاد ہوگا اور کچھ چوبیس کے بھی کرے ہیں چوبیس آزار ہوگا ایسے بھی ہیں جو چہزار چیزو بولٹ جنریٹ کرتے ہیں ایسے بھی ہیں جو چہزار تین سو بولٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ لیکن یہ جو نا یہ پاور آس سے باہر ہیں وہ اتنے بولٹ نہیں بیجھے ہیں ملکہ پاور آس سے سٹیپ ڈاؤں سٹپ اپ کر کے ان کو فائیو انڈرڈ کے بھی یا فائی وان تھرڈیٹو کے بھی تک بھی ہیں پرانے یونٹ سکسٹی سکس کے بھی کے بھی ہیں پرانے یونٹ کو بیجے جاتا ہے وہ مین گریڈی کو دیا جاتا ہے مین گریڈ سے باہر اتنے کے بھی یعنی اتنے کے بھی کے جاتے ہیں تو سٹیم کا پریشر کا کنٹرول بڑا سفیسٹی گیٹڈ ہوتا ہے سفیسٹی گیٹڈ سے مطلب یہ ہے کہ جو سٹیم کی رکوائرمنٹ ہے اس رکوائرمنٹ کے حساب سے وہ بوائلر کے لوڈ کو بھی مینٹین بھی ہوتی ہے اتنے ہی بوائلر پر لوڈ رکھتے ہیں کیونکہ سٹیم اور کئی تو کپنی نہیں ہوتی تو انسی حساب سے سفیسٹی گیٹڈ لوڈ رکھتے ہیں تاکہ وہ باہ باہ جب ہم کنٹرول سسٹم پڑھیں گے تو اس والے بیس کریں گے کیے کہ اس کو سفیسٹی گیٹڈ کو کیسے کی جاتا ہے ایسے باورا اس میں فیول عام طرح کوئلہ جلا جاتا ہے جو زیادہ تر پولوریز ہوتا ہے کوئلہ جلا جاتا ہے کئی بوائلرہ اس میں بڑے بوائلروں میں کیونکہ کوئلے کو کپانا ضروری ہوتا ہے جیسے یہ سائی وال میں جو بوائلر چل رہا ہے کوئلہ چل رہا ہے اور پولوریز پولوریز کا مطلب یہ ہے کہ کوئلے کو پاؤڈر بنا دی جاتا ہے فائن پوڑ گرائنڈ کر کے اور پھر کوئلے کو برنر میں جلا جاتا ہے برنر ہے کوئلے کی پوڑڑ کوئلے کو اندر دا پھینکتا ہے اس پر ہم بحث نہیں کرتے کہ اس کا سٹارٹ اپ کیسے کیا جاتا ہے کیوں کوئی بہت لمبی پیس ہو جاتا ہے تو بارال وہ جانا اس کے ٹیمپریچر اندر کا فرنس کا ہیٹ کا ٹیمپریچر مینٹینڈ رکھتا ہے اگر کوئلہ ناکس ہو تو فلوڈائز بیڈ بھی اس طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ اس ٹیم کے ٹیکنالوجی کے چپٹر میں پڑھ سکتے ہیں کہ فلوڈائز بیڈ پھلوڈائز بیڈ کیا کئی جگہ پر گیس یا فرنس آئل بھی استعمال کرتے ہیں اگر گیس وافر مقدار میں ہے تو گیس بھی یوز کر لیتے ہیں فرنس آئل بھی یوز کر لیتے لیکن فرنس آئل میں پڑھتا ہے یہ مجبوری کیا لکھتا ہے اچھا یہ پرہاٹ جو نا کافی آتک آٹومیٹک ہوتی ہیں آٹومیٹک سے مطلب یہ ہے کہ یہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عملہ نہیں ہوتا وہ ڈی سیس ہوتے ہیں اور وہ ڈی سیسٹم ڈیس کو جس کے بارے میں ہوں دوبارہ ایفٹی ایک جگہ پڑھیں گے ڈی سیسٹم کیسے کام کرتا ہے اور وہ پینل میں دو یا دو سے زیادہ بورڈ میں پورا پرانٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو نا کیونکہ کنٹرول روم عام طور پر ان پاورہ اس کا ایک ہی ہوتا ہے اور کنٹرول روم میں یہ جو ہے بولر کے بعد آگے ٹربوجنیٹر ہوتا ہے وہاں الیکٹریسٹی جنریشن ہوتی ہے الیکٹریسٹی جنریشن کے بعد آگے سپلائی دینی ہوتی ہے گریڈ ہوتا ہے تو یہ سارا کنٹرول ایک ہی پینل پر ہوتا ہے تو ایک ہی پینل پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بورڈ مین ہے اس کو الیکٹریکل کا بھی پتہ ہوتی ہے اس کو اس کے بارے میں بھی لو ہاؤ اچھی خاصی ہونی چاہیے کہ یہ آگے گریڈ میں کیسے کام ہو رہا ہے تو میں ذکر کر رہا تھا یہ پرانٹ کافیہ تک آٹومیٹک ہوتے ہیں ڈی سی ایس پینل پر دو یا عام دور پر تو دو سے زیادہ بورڈ مین ہوتے ہیں یا دو ہی ہوتے ہیں تو جو سارا پینل دیکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ پینل کا کچھ حصہ ایک دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ حصہ دوسرا دیکھ رہا رہی ہوتا ہے ایسے پینل پر بایوں کا کنٹرل اسی مشکل اور ساکے ہے بہتریکیل کا کنٹرل دوسرا وہ دیکھتے ہیں دوسرا دیکھafter الیکٹیل کا کنٹرول ایک اور بہتر کہتے ہیں تیزیتی آق کےئی 지원هاً میچے بہتریکل پر کیا ہوتے ہیں تیز کی رہی ہو رہا ہے ایر ہنڈنگ انٹ سے مطلق یہ ہے کہ ایر کنڈیشنگ انٹ وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ وہ جو ہے ایر کمپریسر سٹیشن پر کیا ہو رہا ہے دیگر یوٹیلٹیز یعنی ویسٹ وارٹر پر ایسا نالج سارا اس کے پاس آ رہا تھا کنٹرول کو اہم طور پر پورا نہیں آ رہا ہوتا پورا کنٹرول ان کے مطلقہ پلانٹ والوں کے پاس لیدا کنٹرول روم ہوتے ہیں وارٹر ٹریٹمنٹ کا دیگر تو یہ سارا کنٹرول اس طرح سے آتا ہے تو یہ تو پاوراوس کا یہ ابتدائی طریقہ تھا آگے ہم اس کے آگے تقاضے بہان کرتے ہیں کہ آگے کیا کون کون تو یونٹ ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ ہم یہ سارا کچھ بتا لیں گے تو پھر کچھ ڈرائنگیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو مزید سمجھ آجائیں کہ پاوراوس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور وہ فلو شیٹ کیسے جاتے فلو شیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سٹیم کا آج پانی کا جا الیکٹرسٹی کا جو فلو چلتا ہے کدھر کدھر سے گزرتا ہے اور کیسے سرکولیٹ ہو جاتا ہے اور وہ مختلف پلانٹ ایک دوسری سے کیسے انٹرلک ہوتے ہیں آج اگلہ ہمارا تھوڑا سا یہ سوارا کو جنریشن پاوراوس کیا ہوتے ہیں کو جنریشن پاوراوس یہ بھی تھرمال پاوراوس میں شمار ہوتے ہیں جنریشن پاوراوس یہ ہوتے ہیں کہ بجلی کی جو پیداوار میں نا جو سٹیم ٹربو جنریٹر ہیں یہ بہت بہت بڑے بڑے جنریٹر ہوتے ہیں بوائلر چلتا ہے اب آپ کو سب کو پتا ہے بڑا بوائلر چلاتے چلاتے جو نا وہ اس کو نارملائز کرتے کرتے کافی دیر لگ جاتی ہے یعنی اگر پہلے سے گرم شدہ ہو شہر ڈان ہوا ہو تو دو گھنٹے گھنٹے دو گھنٹے لگتے ہیں لیکن اگر بلکور وہ ٹھنڈا ہو تو عام طور پر دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں نارمل کرتے کرتے ہیں تو یعنی اس کی سٹیم اپنے مدر کا پریشن ٹربو جنریٹر چلتے چلتے یعنی دوسرے لفظوں میں پھر کولنگ ٹاور چلتے اے 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 پرانڈ کو چلتے کم سے کم تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو چار گھنٹے تو بجلی اگر کسی جگہ شہر ڈان ہو گیا ہے بجلی کی ضرورت ہے چار گھنٹے لگتے بیٹ نہیں کیا جا سا تھا کہ کسی جگہ چار گھنٹے بند کیا جا سکتے ہیں تو یکویک بجلی کے لیے یہ گیس ٹربائن بہت موضوع ہے گیس ٹربائن عام طور پر آدھے پہنڈے گھنٹے میں سروس میں آ جاتے ہیں لیکن گیس ٹربائن کی اپنی خامیاں ہیں اسی وجہ سے مختلف ملکوں میں مختلف جوگوں پر سارے ہی طریقے کار کو استعمال کیا جاتا ہے تو گیس ٹربائن بھی یوز کی جاتی ہے ڈیزل جنریٹر بھی یوز کی جاتے ہیں یہ گیس ٹربائن میں یہ سٹیم جو ہے نا وہ گیس سے گیس ٹربائن سے وہ ڈیریکٹلی بھیجلی پہ دے گیس ٹربائن میں عام طور پر یہ جو نا وہ ہوتا ہے کہ ایک پہلے کمپریسر لگا ہوتا ہے اس کا ایکسیل فلو کمپریسر وہ ہی آگے گیس ٹربائن کو دیتا ہے اور پھر وہ گیس جو وہ گرم ہوتی ہے گیس کی فائرن سے جیسے جیسے لوڈ بڑھتا ہے تو گیس کا وہ فلو بھی بڑھتا جاتا ہے وہ پریسر بڑھانے کی بھی جائے والیوم بڑھا لیا جاتا ہے اور والیوم سے وہ جو نا آگے جنریٹر چلتا ہے تو یہ جنریٹر چلتا ہے تو یہ اس طریقے سے اس کی طریقے سے گیس ٹربائن میں دوسری گیس ٹربائن سروس میں لے لی جاتی ہے وہ دوسری سے تیسری ہم یہاں صرف طورفی جائزہ ہے یہ ہم یہ گیس ٹربائن چلانے کا طریقے کا ہم وہاں الہدہ سے بیان کریں گے کیونکہ اگر آپ نے پاور آس پر ڈوٹی کرنے ہی تو آپ کو گیس ٹربائن کیسے جلتی ہے سٹین ٹربائن کیسے جلتی ہے سب کا اندال ہونا چاہیے گی تو یہ گیس ٹربائن جرمت ٹربوجینیٹر میں جب ان کی اگزاست نکلتی ہیں اگزاست بڑی گرم ہوتی ہے آہم طور پر کم از کم ٹیمپریچر ان کا پانچ سو سے لے کر ساڑھے پانچ سو چھے سو ٹیگری سنٹیگری تو یہ کافی ساری گرم کیسے ہوتی ہیں ان سے ہم سٹیم بنا سکتے ہیں تو عام طور پر اس کے آگے وہ ڈکٹ میں ہی آگے بوائلر لگا لیا جاتا ہے ڈکٹ کے اندر ہی اسی طرح سٹیم ڈرم ہوتا ہے تو وہ فلوگ ایسے جو انا وہ سٹیم بناتے ہیں تو سٹیم جب بن جاتی ہے سٹیم سے ایک یا دو تربوجینیٹر بچھلا لیا جاتی ہے ایسی جو سٹیم بنائی جاتی ہے کیونکہ یہ گیسٹر بائنیں تو لوڈ کو مینٹین کرنے کی جتنی بیجلی کا لوڈ ہوگا گیسٹر بائن پر تو اتنا لوڈ لے گی یاد رکھیں کہ بیجلی کا لوڈ آپ کنزومر پر ہے کنزومر جتنی بیجلی کنزوم کرے گا گیسٹر بائن پر اتنا ہی لوڈ رہے گا تو جب لوڈ رہے اتنا ہی رہے گا تو پھر فلوگ ایسا ہوگا تیمپریچر بھی ویریابل ہوگا جب تیمپریچر بھی ویریابل ہوگا پھر آگے آپ سٹیم پروڈکشن جارے کریں گے وہ بھی ویریابل ہو جائے گی تو پھر آگے تربوجینیٹر بھی ویریابل ایسا بہت کچھ غلط ہوگا تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپسشن چیمبر میں الہتا سے وہ برنر لگا جاتے ہیں جو تیمپریچر مینٹین کرتے ہیں اور اس تیمپریچر سے کمپسشن چیمبر کا تیمپریچر مینٹین رہتا ہے جس سے تربوجینیٹر میں چلتے رہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں چیمبر سے الہتا سے برنر لگا کر ہارٹ ایر کا تیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے اور تربوجینیٹر کو لوڈ پیلس کیا جاتا ہے تو یہ چیمبر کے اندر پھر پورے بوائلر کا اسے سٹیم ڈرم ہوتا ہے ڈاؤن کمر ہوتے ہیں وارٹر والز ہوتے ہیں سپریٹر نیٹ ورک ڈیزائن کیا گیا تھا فیڈ وارٹر پمپ بھی ہوتے ہیں ڈی ریٹر سسٹر بھی لگا ہوتے ہیں دوسرے لفاغ میں یہ یہ ایک قسم کا ویسٹ ہیڈ والر ہی ہوتا ہے کبھی کبھی ایر پر ہیڈر بھی لگا دیتے ہیں بعد میں فلوگ ایسے چمنی یا سٹیک کے ذریعے فضا میں بینٹ کریں گیس روانٹ جب بگننگ میں چلتی ہے تو پہلے پہل اس کی تمام فلوگ ایسے کنٹرول کرنے کے لیے فضا میں بیچتے ہیں بائی یعنی اس کو ڈکٹ بائی پاس اس کو تمام کی تمام فضا میں اس صورت میں گیس ٹر بائن کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے پھر جب سٹارٹ اپ ہو جاتا ہے وہ آپری اپریشنل حملہ پوکے کی رپورٹ دیتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کمبسشن چیمبر کو گیسے دے دی جاتے ہیں فیلڈ اپریٹر وہ بائیلر کی جوہنا وہ سسٹم کو کوکے کرتا جاتا ہے اور وہ جوہنا آپ نے سٹیم پروڈکشن کرتا ہے سٹیم پروڈکشن کے بعد وہ سٹیم تربوجینیٹر کو دے دیتا ہے تربوجینیٹر والا آپنا تربوجینیٹر چلاتا جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ چلتا جاتا ہے تو یہ بجلی کی کمی بیشی سے یہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے باقی وہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے تو یہ جانا یہ وہی چیز ذکر کا میں کر چکا ہوں تو یہ گیس ٹربائن سے یعنی دوسری لفظوں میں گیس ٹربائن سٹیم ٹربائن کو اپریٹ کرنے ہم مطلب دیتا ہے یعنی گیس ٹربائن سے بولر چلتا ہے تو وہ جنریشن میں ایک اور سسٹم ہوتا ہے جس میں ڈیزل جنیٹر سے بجلی پیدا کی جاتا ہے ڈیزل جنیٹر اعمل طور پر یا تو ڈیزل سے چلائی جاتے ہیں یا گیس سے جاتے ہیں جیس کو گیس جنیٹر بھی کچھ سکتی ہیں کبھی کبھی فرنس آئل標 سے بھی چلا جاتے ہیں تو یہ فرنس آئل جنیٹر میں یہ جنیٹر بھی اسی طرح بجلی پیدا کرتے ہیں فرنک صرف یہی ہے کہ گیس ٹربائن نارملائز ہوتے ہوئے دس منٹ تک آٹھ سے دس منٹ دے لیتی ہے جبکہ ڈیزل جنیٹر ایک ڈیزل جنیٹر نارمل ہوتے ہوتے ہیں دو ڈائنگ لیتا ہے تو یہ جلدی کوئی بجلی دینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو یہ وہ اس کے آگے بھی ان کا بھی اگزاسٹ اسی طریقے سے وہ ایک سسٹم میں جاتا ہے لوگ ایسے اس کی ٹیمپریچر ان کا بھی اتنا کی ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے آگے کو جنریشن بھی پیدا کی جاتی ہے سٹیم بن جاتی ہے سٹیم سے آگے سٹی ایک ٹرپو جنیٹر یا دو ٹرپو جنیٹر چلا جاتی ہے تو ابھی ہم اگلا پڑھتے ہیں کہ یہ پاور آس کے تقاضے کیا ہے اس کے پلانٹ یونٹ کیا ہے یعنی یوٹلٹیز پلانٹ کیا ہے پاور آس کے سروسز کے لیے جو ضروری ہے پاور آس کو چلایا جائے ہم ان سروسز کا ذکر کرتے ہیں ان یوٹلٹیز کا ذکر کرتے ہیں جو جن کے بغیر پاور آس چل ہی نہیں سکتا تو پہلا تو واٹر سپلائی ہے واٹر سپلائی میں ایک اس طرح ہوتی ہے یوٹلٹی واٹر سپلائی اور پوٹیبل واٹر سپلائی یوٹلٹی واٹر اور پوٹیبل واٹر تکرام ایک ہی چیز ہے جنرل واٹر سپلائی کے لیے کچھ تعداد ہیں ایک سپلائی کا سٹورگ لگا جاتا ہے یا یہاں پورے پاور یونٹ کو جنرل مقاصد کے لیے پانی سپلائی کیا جاتا ہے جنرل مقاصد کے لیے یعنی ان کی پورن ٹاور کے لیے وہ مشینوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا کوئی اور جنرل اس میں دو قسم کے پانی سمال ایک یوٹلٹی واٹر ہوتا ہے یوٹلٹی واٹر وہ ہوتا ہے جو جنرلی جو انا وہ سپلائی کیا جاتا ہے یہ پانی میں کچھ معمولی سے ملاوڈے کو تھوڑا سا ساف کر لیتے ہیں معمولی سے تو یہ پوٹیبل واٹر پڑ جاتا ہے پوٹیبل واٹر سے مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ پوٹیبل نہیں سمجھنا پوٹیبل کا مطلب یہ ہے جس کو ادھر سے ادھر شیفٹ بھی آیا جیسے ایسا نہیں پوٹیبل مطلب پارٹس پارٹ میں نہ ہو تو برتن برتن یعنی دونے تک کے لیے یہ کارگر ہے تو یہ پوٹیبل واٹر رہتا ہے یہ پانی آپ پی نہیں سکتے لیکن پی لے تو محلق بھی نہیں ہے کسی ضرورت کہتا ہے تو اگر پینے کے لیے عام کام طور پر اچھے پاوراؤس درینکنگ واٹر تیار کرتے ہیں وہ جس کے لیے وہ جانا سپلائی سسٹم جانا پائپ لائن کمی استعمال ہوتی ہے دوسرا سسٹم استعمال ہوتا ہے تو یہ پوٹیبل واٹر پانی کے لیے یہ نہ آگے اگلا پانی کا استعمال ہوتا ہے چاہے اکیلہ سٹیم جنریشن سسٹم ہے یا کو جنریشن سٹم ہے بارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اس کا انٹیگریل پارٹ ہوتا ہے انٹیگریل پارٹ اس مطلب لازمی حصہ اس کے بغیر پلانٹ چل ہی نہیں سکتا تو کپیسٹی میں کمی ہو سکتی ہے کپیسٹی کے تعلق ہوتا ہے کہ آپ کی سرچ پہلے کی تحقیق جو پلانٹ ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ کا ریٹرن کرنے سے کتنا ہے تو جو اچھے پاورا اسے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ کا کچھ زائد کرنے سے ریکووری ہوتا ہے لیکن یہ یہ وہ جانا ہے جیسے فرٹریلائزر پلانٹ ہے تو فرٹریلائزر پلانٹ میں ریکووری جو ہے وہ کم ہوتی ہے ففٹی پرسنٹ ہوتی ہے یا اس سے بھی کم ہوتی کیونکہ اس کی کتنی سٹیم جنریشن سٹیم ڈائریکٹلی پلانٹ میں کھپ جاتی ہے یعنی جو بھی ریکووری ہوتی ہے تو اس ٹیم کا تو قرنن سے نہ بنا ہوتا ہے اس میں تحقیق میں ہbusتا توی سویا سے وہ ریکووری کم ہوتی ہے تو بار دعا جو بھیرے بھی ہوتی تو نائنٹی پاما مبر اوسکے ہے ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ پ س dáیا ہی بعض کسیہ سوائے ریکوورہوس ایسے ڈیزائن ہو رہے ہیں Dest MV ڈی بھائی خددیا Broken By My Yes آپ بس میں آنر شاختھی ریکووری ہوگی تو jy ڈیوٹیلٹی ڈیوٹریٹیٹمنٹ پلانٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ دس پرسنٹ ڈیمنریلائز ڈیوٹر کی ضرورت ہوگی تو دس پرسنٹ یعنی وہ ایڈ کرتا رہے گا سسٹم دس پرسنٹ سے مطلب یہ ہے کہ دس پرسنٹ ایڈ کرتے ہیں جب پانی ہم ایڈ کرتے ہیں جو کمی پوری کرنے کے لیے کندنس ایک تو نینٹی پرسنٹ تو کندنس ایٹ آگیا دس پرسنٹ جو ایڈ کرتے ہیں اس کو میک اپ وارٹر کہتے ہیں یعنی میٹرائی میک اپ ڈیمنریلائز ڈیوٹر یہ کرائے گا میک اپ وارٹر تو میک اپ وارٹر کے باد یہ جو نا بوائلر وارٹر میں ہم تو پر آئین ایکچینج سسٹم میں استعمال ہوتا ہے لیکن الٹرہ پیور وارٹر کے لیے ساتھ ہی ریورس آس مائسل سسٹم پر ہم بھی لگا لیتے ہیں تو ہم تو پر ریورس آس مائسل سسٹم بھی لگا لیتے ہیں تو یہ الٹرہ پیور آس مائسل سسٹم بھی لگا لیتے ہیں تو یہ سمندر کے کنارے جو لگائے گئے پاور آسوس کے لیے ڈیسائلنیشن پلانٹ لگا جاتا ہے ڈیسائلنیشن پلانٹ کا مطلب یہ ہے سمندری پانی کو بوائلر کے لیے سمندری پانی کو آم استعمال کے لیے پینے کے لیے آم استعمال کے لیے یعنی پوٹیبل وارٹر اور پینے کے لیے ڈرنکنگ وارٹر اور بوائلر کے لیے سپیشل ڈیمنریلائزڈ وارٹر پیار کرنا تو یہ وہ پرانٹ ہے سپیشل لگا جاتا ہے سمندری پانی گا اس کی اگلا ایک پرانٹ ہے جس کی ریکوارمنٹ ہے وہ ہے کولنگ وار ٹاور ٹریٹر ہے جو کولنگ ٹاور کی جو وارٹر ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جو اٹریلٹی وارٹر ہوتا ہے یا وہ ہی کوونگ ٹاور کو دیا جاتا ہے تو جرنرل وارٹری سپلائی ہے لیکن کولنگ ٹاور میں کروئین سکیلنگ یعنی کائی وغیرہ جمتی رہتی ہے اس کے لیے کولنگ ٹاور کا اپنا واٹری ٹریٹمنٹ بلایا جو کولنگ ٹاور کے پانی کی ٹریٹمنٹ کرتا رہا ہے تاکہ کروئین سے ڈیمی نہ ہو یہ یاد رکھیں اس کی کروئین ٹریٹمنٹ دیگر بوائلر کی وہ کروئین ٹریٹمنٹ سے کبھی مختلف ہوتی ہے اور کولنگ ٹاور کی کروئین ٹریٹمنٹ اس سے زیادہ خرچات بھی بانگ رہی ہوتی ہے کیونکہ کافی زیادہ مددار پانے رہی تھا تو وہ جو نا اس پر بھی کولنگ واٹر کی ڈوزنگ لائنے ہوتی ہیں اس سے ڈوزنگ کی جاتی ہے پھر آگے اور پلانٹ ہے ابھی میں بات کر رہا تھا ویسٹ ویٹر ٹریٹمنٹ بلانٹ کی اس کے علاوہ یہ پرہنٹ سے بسہول ہونے وہاں تیل ملا پانی کیمیکل ملا پانی ٹائلٹ جو لیٹرینو وغیرہ سے پانی آتا ہے ویسٹ ویٹر ایسے ہی کسی نالے یا سمندر یا میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے اس کے لئے لہلہ سے ویسٹ ویٹر پلانٹ لگانا پڑے گا جب ہم ویسٹ ویٹر کے موضوع پر آئیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا یہاں سے توارفی جائزہ ہے کہ یہ یہ پلانٹ پھر میں وہ کولنگ ٹاور ہوتا ہے کسی بھی پاور پلانٹ کا یہ انٹیگریل یونٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی بڑا پاور پلانٹ ہے اس میں کولنگ ٹاور لازم ہوتا ہے کولنگ ٹاور کے علیہ دلہ دیزائن مستعمل ہے یہ جو کولنگ ٹاور کا چپٹر ہے اس میں گولڈ ٹاور کے مستطیلی دونوں ہی ہو سکتے ہیں نیز ان کے سیل اور سائز بھی مختلف ہو سکے ہیں کولنگ واٹر ٹربائنوں کے سرفس کنڈنسر دیگر کولنوں سے کے لیے استعمال ہوتا ہے پاورا اس میں یعنی ٹربائنوں کے جسے جو کنڈنسیٹ ریکوری کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ جب ہم ٹربائن کا ریکم سسٹم آئے گا وہاں باتا ہے اے کمپریسر سے اسٹیشن پلانٹ پر سے پر اے کمپریسر کمپریسڈ اے جسے کنٹرول اے اور یوٹلٹی اے بھی کہتے ہیں ایک لازمی سروس ہوگی ہے کنٹرول اے کنٹرول والس کو اپریٹ کرنے کے لیے جبکہ یوٹلٹی اے مختلف پارٹس کی صفائی اور ہائیڈرائی مشینری اپریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یوٹلٹی اے کا پریشت تین جبکہ کنٹرول اے کا ساتھ کیجی پر سکیل سینٹی میٹر تک ہوتا ہے کمپریسڈ اے سپلائی برکارہ کنٹرسٹ سٹیشن میں رہا جاتا ہے کئی کمپریسر لگایا جاتے ہیں پاور آنسوں میں آہم طور پر ہائی بولٹیج کمپریسر لگایا جاتے ہیں میڈیم بولٹیج کمپریسر بھی لگایا جاتے ہیں یعنی تین سو اسی سے لے کر چار سو چالی بولٹ والے بھی ہوتے ہیں اور چھے ہزار تین سو بولٹ والے بھی ہوتے ہیں فرکوینسی وہی فیفٹی ہٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ پاور پلانٹ کا ایک اور تقاری سنٹرل ہواک ہیٹنگ ویٹیلیشن اے کنڈیشن پلانٹ یہ سنٹرل ہیٹنگ سسٹم بھی چاہیے کیونکہ کنٹرول روم کو ٹھنڈا رکھنا بہت ضروری ایک ٹیمپریچر رکھنا ضروری تاکہ انسٹرومنٹیشن قیم رہے اور ریلیز ہیٹ اپ نہ ہو جائیں اس کے علاوہ وہاں کنٹرول روم میں ایک نہیں ہوتا اس کے علاوہ واٹر ڈریٹمنٹ کا عام طور پر اپنا کنٹرول روم ہوتا ہے اور یہ جنبسی کے ساتھ ہی کولنگ ٹاور کا ٹیچ ہوتا ہے تو یہ جنہیں وہ انت کو ٹھنڈا رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی یونٹوں کو ٹھنڈا رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ پرانٹ مین کنٹرول روم یہ اس کو کرتا ہے بڑے دفاتر کو کرتا ہے الیکٹرکل سبسکیشنوں کو کرتا ہے ورکشابوں کو کرتا ہے اس مقصد کیلئے پلاٹ چیلڈ باٹری چیلڈ باٹری بہت تھنڈا پانی ہوتل کا جگہوں پر پمپ کر کے واپس بھی جا جاتا ہے واپس سرکولیٹ ہوتا ہے سردیاں میں گرم پانی سرکولیٹ کیا جاتا ہے یہ اس کے علاوہ اگلا یونٹ ہے جو پاورا اس کا لازمی سے تقاضی ہے ہائیڈروجن جنریشن ہوتا ہے یہ جو ہے یہ تقریباً آٹھ دس میگا وارٹ یا پچاس میگا وارٹ تک جب ہم جنریٹر کو جو جنریٹر کی بائنڈنگ ہے اس کو دو طریقے سے تھنڈا کر لیتے ہیں ایک تو تھنڈا یہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تازہ ہوا وہاں ڈالی جاتی ہے اور تازہ ہوا اس کو تھنڈی کرتی ہے لیکن اس ہوا بعد میں وہ فضاء میں ضائع کر دی جاتی ہے یعنی یہ ایک طرف سے ایک کمپریسر ہوا دے رہا ہوتا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کا ہوا فضاء میں جا رہی ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کولنگ وارٹر سے یہ کولر لگائی جاتی ہے ہوا کولر پر ڈالی جاتی ہے پر کولر اس ہوا کو اندر سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ تیس میگا وارٹ تک کے پاور آس کی موجود ہے بڑے پاور آس کی جنریٹروں کے لیے کولنگ زیادہ پریشرائز ہائیڈروجن سے کی جائے یاد رکھیں کہ ہائیڈروجن کی جو ہیٹ جنریشن ائر کے نسبے میں ایک نسبت تین شاریہ پانچ ہے یعنی اگر ایر ایک کام کرتی ہے تو ہائیڈروجن تین شاریہ پانچ گناہ کام کرتی ہے تو یعنی ہوا سے تین شاریہ پانچ گناہ زیادہ ہائیڈروجن کچھ نہ کچھ سسٹم سے ڈیگ بھی ضرور ہوتی رہتی ہے گول سسٹم نے ٹائٹ کیا جاتا ہے کہ ہائیڈروجن لیگ نہ ہو اس میں نئی ہائیڈروجن چارج کرنی ضروری ہو جاتی ہے تو یعنی ہائیڈروجن جنریشن بھی عام طور پر وہ پاورس کے ہاؤس والے خود ہی کرتے ہیں کئی ایس خرید بھی لیتے ہیں دوسری جگہوں سے اس کے لئے پانی کے ہائیڈرالوسیس سے تیار کرتے ہیں کہ وہ ہائیڈرالوسیس کا طریقہ مہنگا ہے لیکن ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہائیڈرالوسیس سے تیار کرتے ہیں ہائیڈروجن پریشرائز پانی کی نیچنی طرح پکٹھی کر دی جاتی ہے آکسیجن بینٹ کر دی جاتی ہے یا کہیں یوز کر لی جاتی ہے تو اگلا یونٹ ہمارا جس کا لازمی ایمرجنسی ڈیزل جنریٹر سٹیشن ایمرجنسی ڈیزل سٹیشن یہ ہر بڑے پاورہ اس میں ایک بیجلی بیجلی کچھ بھی نہیں ہوتی تو لائٹوں کے لیے یا بیٹریوں کے لیے چارجنگ کے لیے پینل کی چارجنگ کے لیے بیجلی کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح میں ایمرجنسی ڈیزل جنریٹر کام کرتا ہے ایمرجنسی ڈیزل جنریٹر سروس میں آئے گا تاکہ پلانٹ کی روشنیات پلانٹ کی مقصود سے ایمرجنسی بیجلی باہد عام طور پر بیجلی کا سسٹم اس طرح سے ہوتا ہے بیجلی جو ہے وہ جو جنریٹ کر رہا تھا وہ پاور آس اس میں سے کچھ بیجلی اپنے سسٹم کے لیے یوز کر رہا تھا یعنی اپنے پلانٹ کی روشنیوں کے لیے اپنے کالومی کی روشنیوں کے لیے اور دفتروں کی روشنیوں کے لیے اور بیٹریوں کے کٹرول روم کے سٹپ ڈاؤن کر کے یوز کر رہا تھا لیکن اگر یہ شہٹ ڈان ہو جاتا ہے تو شہٹ ڈان ہونے کے ساتھ ہی اہمارکنسی ڈیزل جنریٹر چل جاتے ہیں آٹومیٹک کہ وہ چلتے ہیں تو پلانٹ تک اتنا سپلائی وہ دیتے ہیں اور پھر سٹارٹ اپ میں مدد کرتے ہیں چھوٹی موٹی موٹریں بھی چلاتے ہیں یعنی سسٹم کو دوبارہ اپریٹ کرنے میں وہ ڈیزل جنریٹر مدد دیتے ہیں اگر خدا نخواستہ وہ بھی کوئی خراب بھی ہو جائے تو پھر وہ آخری چارہ کار بابڑا سپلائی ہوتی ہے بابڑا سپلائی سے مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کو جو سپلائی جا رہی ہے ان سے ادار بجلی لیتے ہیں ادار بجلی لے کر وہ اپنے سسٹم کو ایکٹیویٹ رکھتے ہیں لیکن وہ جو ادار بجلی لیتے ہیں ان سے وہ دوبارہ پلانٹ چلانا مشکل ہوتا ہے کام طور پر کیونکہ بڑی لائن نہیں لی جاتی چھوٹی لائن ہوتی ہے تو کئی پاوراؤسوں پر یہ ڈبل میٹر بھی ہوتے ہیں ڈبل میٹر ایک وہ میٹر ہوتا ہے جو بجلی وہ بیچ رہے ہیں جو ان کی آؤٹلٹ جاری ہو ہوتی پھر جو مہمرجنسی کے لیے کبھی خریدتے ہیں تو وہ انلٹ بھی بجلی ہوتی ہیں تو یہ وہ ضروری ہوتا ہے اگلا ہمارا ہے فیول گیس یا فیول آئل کوئی سٹیشن کوئی پاوراؤس جس قسم کے فیول پر اپلیٹ کیا جاتا ہے اس کا سٹیشن بڑھا جاتا ہے مثلاً گیس پاوراؤس جس کا ہے تو گیس سٹیشن بڑھا جاتا ہے اور وہ گیس عام طور پر وہ مدر پریشر پڑھا ہے مدر سے پریشر سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے گیس ویل جو ہے وہاں کے پریشر پڑھا جاتا ہے تو کئی مرتبہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پلانٹ پر اس کو پریشر ریڈیوز کیا جاتا ہے پھر کمبانٹ سے ریٹل با لگا جاتا ہے اس کے لیے ایک کرسمس ٹری بنایا جاتا ہے کرسمس ٹری ایک اسطلاح ہے جو آئل اور گیس ویل سٹیشنوں پر سمال ہوتی ہے یہ مختلف سیٹ پریشر کے کئی وال وغیرہ ہوتے ہیں جہاں جنکشن ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل نام ہے جی کرسمس ٹری لیکن یہ کرسمس ٹری نہیں ہوتا ہے اس میں یہ والوں کا جنکشن ہوتا ہے مختلف قسم کی سیفٹیاں ہوتی ہیں جو مختلف پریشنوں پر اپریڈ ہوتی ہیں لیکن یہ جو آنا کرسمس ٹری وہاں ہوتا ہے جہاں گیس ویل ہوتا ہے یا تیل کا گھر ہے وہاں اس کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے جب آپ ہوا ہائی پریشنے گیس لیتی ہیں اور اس کو لے ڈاون کرتی ہیں اپنے پاورہ اس پر تو وہاں بھی کرسمس ٹری بنایا جہاں چھوٹا چاہی ہوتا ہے یہ جو آنا اس کے علاوہ ان لیٹ آر آل اوڈٹ آئیسولیٹی وال فیلٹر بغیرہ ناک آؤٹ ڈرم ہوتا ہے ناک آؤٹ ڈرم کیا ہوتا ہے ناک آؤٹ ڈرم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گیس ہمارے پاس آتی ہے اس کے اندر یہ کچھ نہ کچھ تیل بھی آجاتا ہے یہ تیل آگے بہت پرابلم کھڑا کرتا ہے یعنی پرابلم یہ کھڑا کرتا ہے کہ یہ گیس تو کمپریسر چاہتی ہے یا پریشر چاہتی ہے وہ تو ایک گیسوز فارم ہے جبکہ ڈیوکور پمپنگ چاہتا ہے تو یہ پرابلم ہے تو یہ ایک جگہ پریشر ریڈیوز کر کے تیل کو ریدہ کر لیا ہے کہ ڈرم ہوتا ہے اس کا جب لیول بھر جاتا ہے تو وہ اس کو کسی اور جگہ ڈرین کر لیتے ہیں یہ جو نا تیل آم مقاصد کے لیے موضوع نہیں ہوتا یہ نپتہ ہوتا ہے وہ جو نا نپتہ یہ جو نا کہیں بھی یاد بیچ لیتے ہیں یہ جو کچھ نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی وہ پلانٹوں میں گیس میں سلفر ہوتی ہے سلفر ریکوری پلانٹ بھی لگایا جاتا ہے جو سلفر ریکوور کر کے بیچ لیتے ہیں کئی پاوراوس اس کا ایسی ہے سلفر کے لیے وہ جو ایک سلفر کے سطر بنایا جاتا ہے وہ پی ایرز پرامٹ لگایا گیا جاتا ہے فیل آئیل سٹیشن فیل آہل کی سٹورج کا سٹیشن ہوتا ہے اسی طرح فیل آئیل اگر پاور اوس چال رہا ہے فیل آئل کی سٹورج کا سٹیشن ہوتا ہے باہر سے یہ فیل آئیل آتا ہے گاڑیوں سے مال گاڑیوں سے puedo alorsوں میں بھرا جاتا ہے اور وہ ٹینکوں سے یعنی جو ٹینک روٹینی ٹینک ہوتے ہیں تو وہ تو سپلائی ٹینک ہوتے ہیں تو جو ڈیلی پرانڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ڈیل ٹینک کہتے ہیں وہ رزانہ ٹینک میں بھرا جاتا ہے یعنی چوبیس گھنٹے کی ضروری آت کا تیل ہوتا ہے وہاں سے فیڈ کیا جاتا ہے وہ اس سے پھر چوبیس گھنٹے کی کھا جا جو لیول جو ڈاؤن ہوتا ہے اس آپ بھی لگاتے ہیں کہ اتنا تیل کھت گیا ہے کوئلہ سٹیشن یہاں بیان کرنا ضروری نہیں ہے کوئلہ سٹیشن کا بڑا سٹیشن جہاں کوئلہ کی ڈمپنگ کی جاتی ہے کرشنگ کی جاتی ہے ڈسپوزل کا انتظام کیا جاتا ہے ریل گاڑی سے آتا ہے اگر آپ کبھی سائیوال کے قریب سے گزرے ریل گاڑی پر تو آپ دیکھیں گے کوئلے کے لیے کتنا بڑا انتظام ہے ہم پر پر کراچی سے کوئلے کی تین گاڑیاں سربس میں رہے تھے ایک گاڑی اگر یوسف والا سٹیشن پر لوڈ ہو رہی ہے یوسف کراچی سے لوڈ ہو رہی ہے تیسری گاڑی رستے میں ہے تو یہ یعنی ایک ٹائم آتا ہے دو گاڑیاں سے رستے میں ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ گاڑیاں کوئلے کی بار بار کا کراچی سے پتی جاتے ہیں تو یہ صرف یہ جنرل نالی تھا لیکن آگے اگلے ابواب میں ہم الیکٹریسٹی کے بارے میں توارفی جائزہ پیچ کریں گے ہمارا مطلب یہ ہے کہ تمام جو بھی لوگ پاور آس پر کام کرتے ہیں وہ مکمل ابھی ہم کچھ رہیں گے یہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں اس سے آپ کا توارف کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی ہاتھ سمجھ آجے گی کہ یہ پاور آس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں تھرمل پاور آس یہ تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتا دیں پاور آس میں کئی قسم کے پاور آس بیجلی بنانے کے لئے ایک ہائیڈل پاور آس ہوتا ہے جو ڈیم سے بیجلی بناتا ہے یعنی ڈیم کی ہائیڈالک ٹربائن سے بیجلی بناتا ہے تو اس میں بیجلی تھرمل تو یوز نہیں ہوتا باقی یوٹیلٹیز اس میں بھی کافی یوز ہوتی ہیں لیکن یہ جوانے پاور کا سورس وہ پریشر ہوتا ہے اس کا ہم ذکر نہیں کریں پھر اگلا ایک پاور آس ہوتا ہے جو نوکلر پاور آس ہوتا ہے جس نوکلر ریکٹر سے بیجلی بناتے ہیں اس کا بعد میں ایک توارفی جائزہ ہے ایک جگہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو نوکلر ریکٹر سے بیجلی بناتے ہیں اس کے علاوہzone سولر پاور آس violence ہیں جو شمسی طوانائی سے بیجلی بناتے ہیں تو شمسی طوانائی سے کیسے بیجلی بناتے ہیں ایک توارفی جائزہ ہے اس کے علاوہ19 شروع چاہوں سے بیجلی بناتے ہیں ایک توارفی جائزہ ہے یہ اس طورفی جائزہ وہ صرف آپ کے لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بیجلی کیسا جاتا ہے بارال یہ ابھی ایک ڈرائنگ ہے آپ دے اس کو دیکھیں کہ یہ اس میں یہ ایک یعنی بلاغ ڈائیگرام بنای ہے بوائلر کی اس میں کوئی بوائلر کا وہ پوری ڈیٹیل نہیں بتائی اس میں کوئی سٹیم ڈرم نہیں دکھا گیا لیکن سٹیم ڈرم ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا لازمی طور سے صرف یہ بلاغ ڈائیگرام اتنا کچھ یہاں شوہ نہیں کیا جا سکتا یہ طورفی جائزہ ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ یہاں سے ایر آ رہی ہے اور یہ کوئیلہ آ رہا ہے کوئیلے کا ہاپر ہے کوئیلے سے ہاپر سے وہ یہ کوئیلے کے ہاپر میں ہاپر سے مطلب ہے یہ اس قسم کا سسٹم کوئیلے کے ہاپر میں پیسا ہوا کوئیلہ آ رہا ہے پیسا ہوا کوئیلہ آ رہا ہے یہ پولورائزر ہے پولورائزر سے مطلب یہ کوئیلے کو بالکل یہ اگر یہ وہ ڈلی بھالا کوئیلہ ہے یہاں وہ گرائنڈ کیا گیا ہے گرائنڈ کر کے یہ برنوں میں بھیجا جا رہا ہے ادھر ایر آ رہی ہے تو یہ جو اس میں یہ کیسے سپلائی ہو رہی ہے یہ آپ کوئیلے والے وہ جو چپٹر ہے وہ اس میں آپ پڑے اس میں سٹیڈی کریں یہاں وہ بتانا مطلب نہیں ہے کہ برنر جال رہے ہیں برنر جال رہے ہیں تو یہ ایک سپریٹر جال رہا ہے گوائلر کا سپریٹر ہے یعنی فائنل سٹیم اب سپریٹر ہے سپریٹر سے یہ ٹربائن میں آ رہی ہے ٹربائن کی یہ جو انا فرس ٹیجز ہے فرس ٹیجز میں اگر یہ سادہ سی چھوٹے قسم کی ٹربائن ہے چھوٹی ٹربائن ہے اتنا زیادہ میگا وارڈ کی نہیں ہے عام طور پر یہ زیادہ زیادہ بیس میگا وارڈ کی ہے تو اگر یہ دوسری ہو اور زیادہ ہوگی اور کئی ہوگی پھر اسی طرح سٹیم دوسروں کو بھی سپلائی کی جائے یہ جو انا یہ ٹربائن کا مختلف یہ ٹربائن کی سٹیجیں ہیں اسٹیجوں سے یہ جو سٹیم جانے یہ کنڈنسنگ سسٹم ہے ویکم سے کنڈنس اور اسٹیم یہ ہی جا رہی ہے کنڈنسر کو یہ سادہ نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا وہاں بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہوتا ہے پھر آگے ٹربائن کے روٹر سے آلٹرنیٹر چال رہا ہے آلٹرنیٹر سے مطلب یہ ہے کہ اسی بیجلی پیدا کرنے والا اس کو آلٹرنیٹر رہے دیں یہ آلٹرنیشن آہ وہ اسے آلٹرن آہ آہ آلٹرنیٹنگ کرنٹس سپلائی سے دیا جائے تو یہ آگے یہ تین سپلائیاں جا رہے ہیں یہ تھری فیز بجلی ہے یہ آرس فیز ہے یہ ایس فیز ہے یہ ٹی فیز ہے یہاں آر بائی بی لکھا ہوا جس ملک کے ڈرائنگ بنائی گئی ہے وہاں اس میں تین نام ہوگئے آر بائی بی ہوگا پاکستان کے اندر آر ایس فیز ہے تو جنیٹر جنیٹر کے آگے ادھر ایک ایک سپلائی سے دیا جو بنایا نہیں گیا لیکن آپ سمجھ آئے ہیں اب تربائن سے یہ کنننسیٹ آرہا کنننسیٹ سے آگے ہم چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ فیڈ وارٹر پمپ ہے یہ وارٹر سٹوری سے فیڈ لے رہا ہے تو یہ فیڈ لے رہا ہے تو یہ فیڈ وارٹر سے یہ بوائلر ہو جارہا ہے یہ بوائلر کا فیڈ جا رہی ہے یہ سٹیم بن رہی ہے سٹیم ادھر آ رہی ہے اور جنیٹر ہے یہاں سے جو کنننسیٹ ایکسٹرکٹ ہو رہا ہے یہ بھی آگے اس سلوری کی ٹینک میں ڈال رہا ہے اور سلوری ٹینک سارا کننسیٹ کٹھا یہ فیڈ وارٹر ٹینک یہ لے رہا ہے یہاں فیڈ وارٹر پمپ سسٹم سادھا بنایا گیا ہے آگے ایک درائنگ میں آپ کو دی ریٹر بھی بتائیں گے دی ریٹر میں جاتا پہلے فیڈ وارٹر پہلے تو یہ پانی دی ریٹر میں جاتا ہے باٹر سٹوڑی پاٹر سٹوڑی سے مراد یہ فیڈ وارٹر ٹینک کا دی ریٹر کا سٹوڑی یہاں مطلب یہ ہے دی ریٹر کا سٹوڑی دی ریٹر کے سٹوڑی سے یہ پمپ لی رہا ہے تو پمپ یہ جن پر آگے آگے یہاں پھر یہ ایک ایش ہے پر بتایا گیا ہے بوائلر سپل رائز کیوں کے ذریعے جو ایش بنتی ہے راک بنتی راک یہ آ رہ جو راک کے بعد اگلے جب فلو گیسٹز ہے یہ آپ کی خرج ہو رہی ہیں یہ فلو گیسٹز خرج ہو رہی ہیں فلو گیسٹ سے خرج ہو رہی ہیں یہ پریسپٹیٹر ہے پریسپٹیٹر ہے دیتا مطلب یکٹرسٹیٹری پرسٹیٹ جو ویلیکٹریٹسٹی سے پریسپٹیٹ کر گئے یہاں آڈر کٹھا ہوتا ہے وہ اس کا کام کا ہے تو یہ پر آڈر کا بعد میں آورہ اس آلے بیچ لیتے ہیں یہ پر آڈر ٹیر بنانے کام آتا ہے بیٹریوں کے خویل بنانے کام کام آتا ہے وہ بھوٹ پالشے بنانے کام آتا ہے اور کئی کچھ کام آگا ہے یہ چمنی ہے چمنی کیا اس میں یہ سارے سسٹم میں آئی ڈی ایف ڈی فین کوئی نہیں دکھائیں گے اور سادہ سی ڈرائنگ ہے تو ابھی آپ اسی پر گزارا کریں آگے آئے ایک ڈرائنگ دکھائیں یہ ڈرائنگیاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کافی حد تک پاور آس سسٹم کی سمجھ آ دیں یہ ڈرائنگ میں بھی دیکھیں یہ بوائلر ہے یہ بوائلر ہاؤس دکھانے گیا ہے تو بوائلر کے اندر اسی طرح سے یہ فیڈو آت ticker آ learners پامپ ہے چال رہا یہ پیس چل رہا وہ ہے پیس پیچا ہودا رہا ہے پائن lidt بوائلر ہے تو پائل Kamji ایک 확진 چال رہی ہے moc میں سے سٹیم گزر کا ہے یہ کنڈنسر بھی آ رہی ہے کنڈنسر سے یہ کنڈنس کلیکٹ ہوگا یہاں آ رہا یہ یا کلیکشن ٹینک نہیں دکھایا گیا سمپلی سوش ہوگیا یہ آگے ہے یہ الیکٹری جنیٹر چال رہا ہے الیکٹری جنیٹر سے یہ سپلائی جارہا ہے سپلائی پلاس مائنس دکھائی گئی ہے یہ پلاس مائنس ہوتی ہے سپلائی جہاں ڈی سی جنیٹر ڈی سی جنیٹر آج کار بہت کم ہے بلکہ نہیں ہے وہ تقریبا سپلائی رہا ہے وہ ایسی سپلائی میں یہ پلاس کی بجائے خیز ہوتا ہے اور مائنس کی بجائے نیٹر ہوتا ہے تو یہ سسٹم چال رہا ہے اب ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ فیول انٹر ہو رہا ہے فیول کے برنر انٹر ہو رہا ہے ساتھ ہی ایر انٹر ہو رہی ہے ایک سیمپل شوک کیا یہ اس کے ساتھ ہی ایک کولنگ ٹاور چال رہا ہے کولنگ ٹاور اس وقت تک جب تک کولنگ بارٹر سپلائی نہیں ہوگا آپ اس ٹین کنڈنس ہی ہے تو یہ کنڈنسر کو کنڈنس کر رہا ہے کنڈنس کر کر کے پڑنگ ٹاور آٹر سرکولیڈ ایدھر جا رہا ہے جبکہ یہ پانی جانو کوڑنگ ٹاور کا ٹوڈوں میں جا رہا ہے تو ٹوبوں کے آؤٹلیٹ پر یہ کنڈنسر تھا ہے اس کو سرفس کنڈنسر کہتے ہیں تاکہ ٹوبوں کی ستا پر ٹکرا کر کنڈنسر تیار ہو سکے کنڈنسر یہاں ایک ہٹوال ہوتا ہے ہٹوال سے پانی در آرہا ہے یہ سیمپل سی ڈرائن تھی بھی جاری ہے یہ یہاں سے فلو گس گزرتی ہیں چمنی کو جاری ہے چمنی کو سٹیک کہتے ہیں یہ ایک سٹیک ہے سٹیک سے مطلب یہ کوئی بھی چمنی ہو وہ سٹیک کلاتی ہے سٹیک سے مطلب یہ ہے کہ ایسی چمنی جو سٹیل کی ہو اور عام طرح سٹیل کی چمنی کے اندر بھی سیمٹرٹ لائنے ہوتی ہیں تاکہ کروجن نہ ہو تو سٹیل کی جو چمنی خالص سپیشلی سیمٹ کی یہ ایٹو بھی تیار کی جاتی ہے اس کو لفظ چمنی کہتے ہیں چمنی اور سٹیک لفظی گرامر کا یہی فرقہ ڈکسیمری کے لئے اس کے لئے یہ ایک یہ ایک ڈیٹیلڈ پاور ہے اس ہے یہ زیادہ بزاہت سے ہے اسی قسم کا ہی ہے اس کے بھی ذکر کرتے ہیں یہ اس میں ایک بوائلر دکھایا گیا ہے یہ ایسا بوائلر کا ہے یہ ایسا بوائلر کا ہے لیکن اس میں تھوچی بزاہت زیادہ ہے یہ ایپوریٹر ایپوریٹر سے مطلب یہ ایک بوائلر والز ہے میں بتا رہا تھا یہ ایپوریٹر سے مراد یہ ایک بوائلر والز ہے تو یہ دیکھیں بوائلر والز پانی کہاں سے لے رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی یہ آ رہا ہے سٹیم ڈرم سے یہ سٹیم ڈرم ہے سٹیم ڈرم سے پانی بوائلر والز میں آ رہا ہے تو یہ پانی ایپوریٹر سے ایپوریٹر سے پھر سٹیم ایپوریشن ہو رہا ہے یہ یاد رہیں کہ یہ سٹیم ڈرم ہوتا ہے یہ حام طور پر بوائلر کے ٹاپ پر ہی ہوتا ہے بہرکی یہ سٹیم ڈرم ہے سٹیم ڈرم یہاں سے وہ سچورٹر سٹیم بنیگ کر رہا ہے سیچوریٹر سٹیم یہ آ رہی ہے یہاں سے سپریٹر سے ہو کر یہ سیچوریٹر سٹیم یہ جا رہی ہے سوری سپریٹر سٹیم سیچوریٹر سٹیم کے بعد یہ سپریٹ بن گئی سپریٹر سٹیم سے یہ آ رہی ہے یہ اس بوائلر میں یہ بتایا گیا کہ ایک سو پچاس کے جی پر سکیل سنٹی میٹر پریشن کی سٹیم ہے جو کہ پانچ سو چالی ڈیری سنٹیگری اس کا ٹیمپریچر ہے اور یہ سیچوریٹر سٹیم کا وہ جو نا وہ ڈرم کا ایک سو اٹھاٹ کے جی پریشن ہے یعنی وہ اور ڈرم کا ڈرم کا پریشن زیادہ ہوتا ہے اور تین سو بیس ڈیری سٹیگری یہ سیچوریٹر سٹیم کا ٹیمپریچر ہے یہ ہی ڈرم واٹر کا ہوتا ہے تو یہ سپریٹر سٹیم سے آ رہی ہے یہ اس کا کنٹرول وال ہے وہ سیفٹی وال بھی ہے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ کنٹرول وال بھی ہے تو یہ لگا ہے یہ سٹیم آئی ہماری ہی ہائی پریشن تربائن میں ہے اچھا یہ تربائن بیسیکلی یہ ایک دو تین چار اور پانچ تربائن ہے یہ اور لیکن یہ ساری ایک ہی شارپور لگی ہیں یہ ایک ہی شارپور لگی ہیں اس کو ایک سنگل سٹ کہہ سکتے ہیں تو یہ اس کو پانچ اس کے پارٹ ہے پانچ اس سے تو یہ تربائن ہے تو یہ جو نا یہ پہلی تربائن میں آیا یہ یہ اتھا یہاں کریں گیا کہ یہاں ایک بیرینگ ہے یہ بیرینگ یاں یہ بیرینگ یاں ہے یہ بیرینگ گیاڑی ایک بیرینگ یہ بیرینگیاں ہے یہ بیرینر ایسی ہے کہ بیرینس رہ پر و عیسی خفہ آؤٹ آف کنٹرول گے گی پھر ارت حالی سٹیم پیسز کی وجہ سے روٹے اٹھا ہوگہ سسی پیڈ آؤٹ آف کنٹرول روٹ لگ جس پنٹرول گی وائپریشن بڑھن جب اور ڈ اپی ایک بہری سٹیم آئی سٹیم نے یہ سٹیم جو نکلی وہ سٹیم یہاں سے لو پریشر سٹیم بن گئی لو پریشر سے مطلب میڈیم پریشر کہلے چلے میڈیم پریشر سٹیم بن گئی ابھی اس میں اس کو انہوں نے کنڈنس نہیں کیا تو اس میں بہت تبانہی موجود ہے وہ تبانہی موجود ہے لیکن تبانہی سے پریشر بھی کچھ ہی ڈراب ہو چکا ہے اور ٹیمپریچر بھی ڈراب ہو چکا ہے اب پریشر بام دوبارہ بڑھانے سے رہے پریشر ہمارا بڑھانا بس میں نہیں ہے تو اسی سٹیم کو دوبارہ بہت دیا جاتا ہے یہ پریری ایٹر کو جاتی ہے ری ایٹر سے مطلب یہ سپریٹر کے باز لگا جاتا ہے یہ سپریٹر کے باز جو ٹیمپریچر کمبسشن چیمبر کا ڈاؤن ہوا تھا وہ کافی اس کے لئے کافی کافی ہوتا ہے تو یہ سٹیم یہاں رہی ہے یہ جو ہے یہ سٹیم دو ٹر بائنے کو جا رہی ہے یہ جو نے سٹیم میں کم پریشر کیا یہ دکھا ہوا ہے پہنٹی کے جی پریشر کیا ہے یہ اور پانچ سو چال ڈگن سنٹیگریٹ کیا ہے یعنی ٹیمپریچر کو ہی مینٹین کر دیا جبکہ اب اس میں انرجی کافی بہار ہو گئی ہے پریشر کو کام ہے لیکن انرجی بہت ہو گئی ہے تو وہ انرجی کی وجہ سے یعنی جو بھی سٹیم میں انرجی ہوتی ہے بیسیکلی انرجی ٹیمپریچر کی وجہ سے ہوتی ہے پریشر کی وجہ سے تو وہ مسلوی انرجی ہوتی ہے جو پمپ نے دی ہوتی ہے اتر وائز بوائلر نے انرجی ٹیمپریچر سے دی ہوتی ہے تو یہ ہماری سٹیم آئی تو سٹیم یہ ایک یہ اس ٹر بائن میں سرکولیٹ ایک یعنی ادھر سے سٹیجیں بڑھتی گئی اور جیسے جیسے سٹیجیں سے آگے گزرے کی سٹیم پھیلتی جائے گی اور آگری سٹیجیں بڑھی ہوتی جائیں اسی طرح سے یہ یہاں سے دوسری حصے کوئی گئی یہ اس ٹربائنوں کے جنگے یہاں سے پھر سٹیم نکلی جب سٹیم نکلی تو وہ اس ٹربائنوں کے اس میں گئی اس میں دو حصوں میں اس میں گئی وہ ایک اس میں گئی یعنی اس میں بھی پھیلتی گئی اور اس میں بھی پھیلتی گئی یہاں ویکیوم ہوگا اور ویکیوم سے یہ ہے اب یہ ہمارا کنڈنسر ہے سرفس کنڈنسر سرفس کنڈنسر سر نے اس ویکیوم کے بیس پر اور کولینک پارٹر کے بیس پر پانی کو یعنی سٹیم کو کنڈنس کرنا ہے اور کنڈنس سائز سٹیم یہاں کرنے سے کٹھا ہوا سرکولیشن پاپ چال رہا ہے یعنی یہ سرکولیشن ایکسٹیکشن پاپ چال رہا ہے تو یہ جانا ایکسٹیکشن پاپ یہ آ جائے گا جب یہ ایکسٹیکشن پاپ آیا یہاں تو یہ وہ آ رہی بلیڈ سٹیم آ رہی ہے بلیڈ سٹیم اس کو تھوڑا سا پانی کو گرم کرنے کا باعث بنے گی اور اس میں انٹرمکس ہو جائے گی کبھی تو انٹرمکس کر لی جاتی ہے کبھی اس کو انٹرمکس نہیں کرتے کنڈنسیٹ یہاں لیدہ بنتا ہے اور اس کنڈنسیٹ کو بعد میں یہاں سے کہیں شامل کر لیتا ہے تاکہ یہ آسانی رہا ہے تو یہ کنڈنسیٹ پھر ہمارا یہاں کیا ہے یہ دھائی گرم ہو جاتا ہے یہ کنڈنسیٹ یہ تقریبا پریشرائز ہوتا ہے جو پریشرائز ہوتا ہے تو سوپر ایٹڈ وارٹر بن جاتا ہے جو ایک سو بیس ڈگری سنٹیگریڈ ہوگا ہے یہ ایک سو بیس ڈگری سنٹیگریڈ کا پانی یہاں سے ڈیاریٹر میں فیڑ کیا جا ہے ڈیاریٹر میں یہ پانی کیا جا ہے اور ڈیاریٹر میں ابھی ایک تو پانی یہ آ رہا ہے ایک پانی ڈیاریٹر میں جو یہاں شو نہیں کیا گیا وہ آ رہا ہے جو فریش تازہ پانی آتا ہے کیونکہ یہ تو سارا ٹربائن کے سرکولیشن کا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا نینٹی پرسنٹ رہا تو کچھ نہ کچھ تو کمی بیشی ہوگی تو وہ یہاں سے ایک اور لائن ڈالی جاتی ہے وہ اس میں آ رہا ہے یہ اور پھر وہ ڈیاریٹر کا ایک لیول بن رہا ہے لیول ڈیاریٹر کے ٹمپریچر کا اور بڑھانے کے لیے یہ سٹیم دی جا رہی ہے یہ سٹیم وہ ہے جو سارے سسٹم میں لہو پریشر سٹیم ہے یعنی Beltیر iڈا ہے تبین شکہ کیا جاند کرتے ہیں یہ بوائی لر کا جو بلو ڈاؤن کیا جاتا ہے کنٹینیس بولو ڈاؤن اور ینٹر میٹرینٹ بلو ڈاؤن یوریترت میٹرینٹ بلو ڈاؤن کیا جاتا ہے تو بلو ڈاؤن کے بعد پانی تو آگے جاتا ہے تو پانی کو ایکٹریکٹ کرنے لیے اس کو ماہ estava سٹی میکٹرکٹ کی جاتی ہے لگایا جاتا ہے کنٹرول وال لگایا جاتا ہے وہ گلو ڈاؤن سٹیم گلو ڈاؤن سے حاصل ہوں گا اس کی یہ دی جائے اس کا بھی ایک پریچر منٹین کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سسٹم چلتا رہے سسٹم میں پرابلم نہ آئے تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک لیڈ ڈاؤن سٹیشن لگانا پڑتا ہے لیڈ ڈاؤن سٹیشن سٹیم گلو ڈاؤن سٹیشن کو پورا کرتا ہے یہ ہمارا وہ اس میں آرہا ہے یہ یہاں سے ایک سو بیس لاغی طور پر یہ پریشوریز جائے تو یہ ایک سو چالیس تک ہو جائے بوائلر فیڈ وارٹر پمپ چل رہا ہے بوائلر فیڈ وارٹر پمپ یہ جو آگے پھر ایک ہائی پریشور ہیٹر کو دی رہا ہے ہائی پریشور یہ جسی طریقے سے ہم نے یہ بلیڈ سکیم نکالی تھی یہ ہائی پریشور سکیر ٹربائن سے یہ ایک سٹیم نکال دی رہا ہے یہ سٹیم کیوں نکال رہی ہے یہ سٹیم اس لئے نکال رہی ہے کہ یہ جو ٹربائن ہے یہ والی اس کو اور یہ سٹیم اس کی ڈیماڈ کم و بیش ہوتی ہے کیونکہ اصل بات یہ کہ سارے سسٹم جس پر کرسر چل رہا ہے اس سسٹم کی سپیڈ مت این کرنا کرتا ہے تو سپیڈ مت این کرنے کے لیے ہمیں سٹیم کی فلوؑ کو بھی منٹین کرنا پڑتا ہے فلو کو کموں بیش کرنا پڑتا ہمیں فلوؑ کو کموں بیش کرتی ہیں تو لازمی بات یہ ہے کہ کے لیے سٹیم تر ہوں pompان میڈین کریں گے گی اس کا بھی منٹین کریں گے یہ جان براہ نے کنٹرول جیک ہے یہاں سے اس کا منٹے کرنے کے لیے یہاں سے کچھ سٹیم کو کم کیا جاتا ہے یاد بورا بند کر دیا جاتا ہے اس جگہ جدر کرسر ہے وال ہوتا ہے یاد بورا بند کر دیا جاتا ہے یا پھر کچھ ہوئی ادھر کر دیا یہ سٹیم ادھر آئی یہ وہ ٹمپریچر کا جو بوائلر کو جا رہا ہے اور زیادہ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں 244 دیگری سنٹیگریڈ ہو گیا ہے پریشر جبکہ 100 سی کجی پر سکر سنٹی میٹر ہے یہ پریشر ہو گیا تو یہ پریشر آپ کا یہ فلو وہ جانا فرس فلو ریکارڈ پر سسٹم کا یہ ہے فلو ریڈیوسنگ سسٹم یہ ایسے کچھ ہے تو یہ آپ کا پانی اکانومائزر میں آیا ہے اکانومائزر سے آپ جانتے ہیں کہ پانی سیدھا سٹیم ڈرم کو جاتا ہے یہ یہاں سے اکانومائزر سے سٹیم ڈرم کو گیا سٹیم ڈرم سے یہ پانی گیا ہمارا بائلر کو تو یہ لائن ہماری وہ آ رہی ہے جو بائلر فیبراتر تازہ آ رہا ہے رنگ کو فریش آ رہا ہے بیسکل یہ پانی بھی ڈیریٹر سے آ رہا ہے یہ پانی بھی ڈیریٹر سے دیا جاتا ہے یہ اور طریقے سے بھی دیا جاتا تو یہ بھی آ رہا تازہ پا رہا ہے تو یہ ایک اور لائن ہوتی ہے میں یہ لائن کو یہ آئے یہ ہی کافی ہے یہ پانی لائن آ رہی ہے تو یہ سارا لائن ڈیریٹر کو دی دیا جاتا ہے ڈیریٹر بائلر کی ضرورت کے مطابق پانی فیڈ کرتا ہے کنٹرول وال اس کو کنٹرول کرتا ہے آگے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کچھ سٹیم مجھے بھولوں میں کمی بیشن کی جاتا ہے یہ کچھ سٹیم یہ باقی یہ ہمارا آگے جنیٹر چل رہا ہے جنیٹر یہ یہاں یہ جنیٹر 247 مگا بولٹ امپیر کا ہے یعنی مگا یعنی رفلی تکیلو مگا وارٹ اسے ملے گا یہ تھوڑا سا مگا وارٹ کم ہوگا تو یہ جنیٹر چل رہا ہے یہ آلٹرنیٹر چل رہا ہے تو یہ ساتھ ہی کورن ٹاور چل رہا ہے پانی کو یہاں سے پانپ پاک کر رہا ہے پر ساکلیٹر ہو کر واپس یہ شاور ہو رہا ہے تاہاں تنپریچر میٹر پانی کو میک اپ کیا جاتا ہے یہ ہماری یہ ڈرائنگ تھی یہ کافی مشکل ڈرائنگ تھی لیکن میں نے اپنے بسات کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں ابھی آپ دیکھ رہے یہ دیکھیں یہ پارٹ 9 1 کےجی پر سکیر سنٹی میٹر بیکیوم ہے یہ بیکیوم کا یونٹ اس میں کےجی پر سکیر سنٹی میٹر ہے ویسے یہ جو نا میلی میٹر ایچ جی بھی ہو سکتا ہے اور میلی میٹر وہ جان وارٹر کالن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ویکیوم کا یونٹ جائے تر وہ استعمال ہوتے ہیں ڈرائنگ ڈرائنگ آپ دیکھیں کہ یہ آٹھ برنڈروں میں یہ سپلائی یہ ہو گیا یہ وہ خلو گیسز جا رہے ہیں آگے یہ خلو گیسز یہاں سے ترواہین اور سپر اٹس ٹیم کو بنانے کے بعد یہ جانے یہ جارہی ہے گیسز جا رہے ہیں گیسے جگز گیسز کے بعد چینلی جا رہی ہے یہ چینلی گستین جا رہے ہیں چینلی بنائی گئی ہے کہ اس کو سپورٹ کنے کے لیے اور سیسٹرم تو یہ جنا یہ اچھا یہاں اکے یہ جو گیسز تو یہ گیس مکسنگ ونٹی لیٹر کو آرہی ہے کہ یہاں سے وہ گیسیں یہ برنر کو جا رہے ہیں تو یہ برنر میں کچھ تازہ ہوا مکس کر جاتے ہیں تو یہ جو رحی سیسٹم ہے تو یہ یہاں سے سٹیم تیر رنگی ، سٹیم اٹھ رہی ہے ، سپریٹرد سٹیم یہی جا رہی ہے سٹیم ٹربائن کو ، یہ سٹیم ٹربائن کر دی دو یونٹ ہے ایک یا یونٹ ہے ، یہ یونٹ ہے یا یونٹ ہے یہاں ہی 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 für یہ۔ یہ کنڈنسر ہے کنڈنسر سے یہ کنڈنس ہو رہا ہے تو کنڈنسر سے کنڈنس ہو کر یہ آگے جا رہا ہے پھر آگے جنیٹر چال رہا ہے جنیٹر کے ساتھ ایکسائٹر چال رہا ہے یہاں سے جنیٹر سے یہ دکھایا گیا ہے کہ ایکٹر سیٹی جنریٹ ہو کر جا رہی ہے گریڈ سٹیشن ہے یہ جنہاں سے بیجلی کو ہائی وہ تنشن بنا رہا ہے یعنی وہ سٹیپ اپ ہو رہا ہے سٹیپ اپ ہو کر یہ بیجلی میہن گریڈ میں جارہی میین گریڈ سے ڈسٹیبیوٹ ہو کر دوسرے شہر کو جا رہی ہے اب یہاں آہم آتے ہیں یہاں کار یہ جو کولینگ ٹاور چال رہا ہے یہ پانی سرکولیٹ ہو رہا ہے یہ کولینگ ٹاور یہاں نہیں ہے کولینگ ٹاور کی بغیر کام کیا جا رہا ہے یہ آپ کہیں گے کہ کولینگ ٹاور کے بغیر کیسے کام چلائی جا رہا ہے یہ بہت سارے پہلے پرانے زمانے میں پاوراوس ہوتے تھے وہ کبھی سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے لگا لیتے تھے تو وہاں یہ ہوتا تھے دریا سے تازہ پانی سک کرتے تھے میں دریا کی بات کرتا ہوں تازہ پانی سک کرتے تھے وہ تازہ پانی کو آگے فلٹروں سے گزارتے تھے تاکہ اس میں لٹی ریت حلدہ ہو سکے تو وہ کئی سیٹ ہوتے تھے جو سٹرنٹ بائی سافت کیے جاتے تھے وہ ہی تازہ پانی یہ جنریٹر کی ہے وہ کنڈنسر کی ٹیوبوں میں سے گزارتے تھے تو یہ پانی سرکولیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پانی آرہا ہے پانی ادھر جا رہا ہے دسچارڈ چینل میں جا رہا ہے یہ جانا دسچارڈ چینل سے یہ جانا وہ آگے سسٹم ہو جا رہا ہے یعنی ڈرین ہو رہا ہے آگے پھر دریاویں یا پھینک دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ جہاں یہ یہ جہاں یہ یہ ظہر کیا گیا ہے کہ یہ زیادہ یہ کیا گیا کہ یہ سمندری پانی ہے سمندری پانی بھی استعمال کر لیا جاتا ہے سمندری پانی بھی استعمال کر لیا جاتا ہے تو یہ جانا کو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو پاورا اس ہے لنگ پر چال رہا ہے لنگ لکی فائد نیچرل گیس یہ جانی دوسری لفظوں میں یہ وہی گیس ہے جو ہماری کارب گایا ہے استعمال ہوتی ہے لنگ لکی دونوں میں فارق پھر کبھی بزاہت کریں گے یہاں سے لنجی کا شپ آیا لنجی یہاں سے مین فیول ٹینک میں گئی فیول ٹینک سے یہ آگئے ویپرائزر کو گئی لنجی کو ویپرائز کیا جاتا ہے کیوں گے لیکوڈ ہوتی ہے سی این جی ہے سی این جی ہے تو یہ یہاں سے ویپرائزر کا ویپر گیس پنکت یہ جا رہی ہے یہی گیس آگے سپلائی اور برنوں میں جلائی جا رہی ہے اور یہ ایر جا رہی ہے ایر بینٹیلیشن سے تازہ ایر جا رہی ہے کچھ اس میں مکس کر لی جاتی ہیں یہ سلو گیسز یہ جا رہی ہے تو یہ آگے یہ سسٹم باقی ہی ہم بحث کر چکے آگے یہ بھی ایک اسی قسم کا پاوراوس ہے لیکن وہ اتنا یہ ٹیٹیل والا نہیں ہے بارل ہے یہ بلاغ ڈائیگرام میں یہ بائلر کا نمائزر دکھایا گیا ہے یہ اس کو فیل سپلائی ہو رہی ہے اور فیل سپلائی کے بعد یہ جانا یہ سٹیم جا رہا ہے یعنی ہائی بیری بیری آئی پریشن کی طرب میں جا رہی ہے تربائین کے بار کرنے کے بعد یہ کنڈنسر میں کنڈنس ہو رہی ہے تو کنڈنس سے ہو کر یہ پورنگ ٹاور سے وہ ہی اسی پر سرکولیت پانی کنڈنسر کو آرہا اور یہ واپس وہ کنڈنس ہو کر کرنے کا پانی کنڈن سٹ نگا ہے یہ آلٹرینےٹر ہے آلٹرینےٹر سے یعنی جانیٹر سے یہ ثریفے سپلائی جا رہی ہے یہ سٹم ہے یہ کنڈنس سے ہی آرہا ہے یہ ہائی پریشن ہیٹر ہے ہائی پریشن ہیٹر سے وائد الفیڈ پا میں کنڈنس آرہا ہائی پریشن ہیٹر لہ پریشن ہیٹر ہے یہ جانا یہ اور ہائی پریش ریٹر دونوں یہ کنڈنسیٹ پمپ ہائی پریش ریٹر دو پریش ریٹر یہ باقی یہ فلو گیس جا رہی ہیں یہاں سے بوائلر سے فلو گیس جا رہی ہیں تو آگے ایر ہیٹر لگا ہوا ہے ایر ہیٹر آپ کو پتا ہے کہ یہ نا وہ کمبسچنے گرم کرتا ہے اور فلو گیسوں سے ہیٹر لگا گرم کرتا ہے یہ چمنی کے راستے کار رہے ہیں یہ بھی اسی قسم کا ایک ہے جنرل لی آؤٹ ہے تھرمل پاور سٹیشن کی یہ لی آؤٹ ہے یہ بوائلر ہے بوائلر سے یہ جانا بوائلر کو یہ آرہا کنڈنسیٹ پمپ پانی دے رہا ہے پانی اگرانوائزر کا اگرانوائزر سے بوائلر کو جائے بوائلر کو فیول سپلائی ہو رہا ہے اور یہ پر ہیٹر سے سپلائی ہو رہی ہے تو بوائلر کی فلو گیس سے یہ جو انا وہ ایش انڈنگ یونٹ ہے یہ لیتا دکھایا ہے بوائلر سے یہ وہ جو انا فلو گیس سے یہ چنڈ ہو جارے ہیں یہاں سے سٹیم جارہی جاری تربائن کو تربائن سے یہ سٹیم کنڈنس ہوگا کنڈنسیٹ کو جا رہی ہے یہ آلٹرنیٹل چال رہا ہے پچھلی ڈرائنگ سے ملتی جو دی ڈرائنگ ہے اس میں تو زیادہ کمپٹی کسی نہیں ہے یہ اس سے آسان ہے یہ پولین ٹاور ہے یہ جب سرکولی دن پامپ ہے اسی طرح کی ڈرائنگ ہے اب ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا تو یہ ہماری ٹاپک ختم ہو گیا ہمارا یہ انشاءاللہ تعالی کل ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے دیکھتے ہیں کیا ٹاپک شروع کرتے ہیں یہ ہمارا لیکچر نمبر دو ہے یہ جو انا وہ سلسلے میں سالٹ کے سلسلے میں تو یہ یاد رکھیں آپ انشان دے یہ لئے بتا رہے ہیں تھینکیو بیری مچ